نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروین شیخ آج اس بلٹن میں بات ہوگی چناف رچار کے آخری دن بی جے پی پر کانگریس کے وار کے کرناٹک چناف کے اہم مددوں کی بات کریں گے مانیپور کو لے کر سپریم کورٹ کے رخ کے پہلوانوں کے سمرتن میں جڑتی کسانوں کی بھیڑ کی ساتھی جانیں گے گہلوت کے داؤں سے کیسے بی جے پی اور پائلٹ آئے بیک فوڈ پر اور بلٹن کے آخر میں بات ہوگی نتیش اور شرط پوار کی ملاقات کی اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی بڑی خبروں سے آپ کو کروائیں گے روبرو لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر پشمنگال کی سرکار نے فندہ کیرل سٹوری پر لگایا بین سی ایم ممتہ کا دعویٰ فلم میں دکھائی ہے جھوٹی کہانی کانگریس کے خلاف چناف آیوک پہنچی بی جے پی کہا پارٹی کے مانتہ رد کر دینی چاہیے سونیا گاندھی نے اپنے بھاشن میں سم پربوتہ شب کا کیا تھا استعمال بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادف کے خلاف مانہانی کے ماملے میں احمد آباد کوٹ میں ہوئی سنوائی کوٹ نے کہا شکایت کرتا سبوت پیش کرے اگلی سنوائی 20 مئی کو بڑت کے ساتھ بند ہوا شیئر بازار سینسیک 710 انکھوں کی تیزی کے ساتھ 61,764 پر ہوا بند نفٹی 195 انکھوں کی اچھال کے ساتھ 18,264 پر ہوا بند یہ تو تھی سرکھیاں اور آباد آج کی سب سے بڑی خبر کی کرناٹک میں آج چنان پرچار کا شوڑ تھم گیا ہے اب 10 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے آج راجے کے تین پرمک راجنیتک دل بی جے پی کانگریس اور جی ڈی ایس نے متداتاؤں کو رجھانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوگ دی تینوں ہی دلوں کے کئی نیتاؤں نے چنانوی ریلیوں کو سمبودیت کیا کھڑگے راہل اور پریانگا گاندھی نے پرچار کے آخرے دن لوگوں سے وکاس کے نام پر کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی تو وہیں بی جے پی نے ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ سادھا تو کیسا رہا چنان پرچار کا آخرے دن دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کرناٹک میں دس مئی کو متدان ہے اور تیرہ مئی کو نتیجے گھوشت ہوں گے کرناٹک میں اس بار سیدھا مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہے جس کے لیے آج چنان پرچار کے آخری دن کانگریس نے اپنی طاقت دکھائی تو بی جے پی نے دھارمک کارڈ کھیلا لیکن متدان سے پہلے ہی کانگریس نے کھیلا کر دیا ہے آج کانگریس عدیقش ملک آرجن کھڑگے نے کل برگی ساؤت میں جن سباہ کھو سمبودیت کیا اور کانگریس کے لیے ووٹ مانگے کھڑگے نے پی ام موڈی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا پی ام موڈی کہتے ہیں کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا حالانکہ سچا یہ ہے کہ ان کی اپنی ڈبل انجن سرکار واسطہ میں 40 فیصدی کمیشن لینے والے سبھی بھرشت بھاچپانیتاؤں کی رکشہ کر رہی ہے کھڑگے لمبے وقت سے کرناٹک میں جمعے ہوئے ہیں اور کانگریس کے لیے زبردست پرچار بھی کر رہے ہیں آج بھی 3-3 ریلیوں کو سمبودیت کیا تو وہیں پریانکہ گاندھی نے بینگلورو کے ویجینگر میں روڈ شو کیا جہاں اپار بھیڑ دیکھی گئی اور اپنی ریلی کے بعد پریانکہ نے کہا کہ کرناٹک چناب کو لے کر ہم بہت آشوست ہیں میں قبل اس پرتکریا کو دیکھ سکتی ہوں جو ہمیں جنتا سے ملی ہے کرناٹک کے لوگ بھرشتا چار کا انت چاہتے ہیں تو وہیں آج بی جے پی کی طرف سے امیشہ نے آرکشن کو لے کر کانگریس کو گھیرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ چار فیصدی مسلم آرکشن ہماری پارٹی نے ہی ختم کیا ہے کیونکہ وہ غیر سمیدھانک تھا ہمارے سمیدھان میں دھرم کے آدھار پر آرکشن کا کوئی پرافدھان نہیں ہے امیشہ کے اس بیان سے صاف ہے کہ بی جے پی چناؤ پرچار کے آخری دن بھی لاچار نظر آئے کیونکہ اس کے پاس گنانے کے لیے نہ کوئی کام تھے اور نہ ہی مددے تو وہیں کانگریس پرچار کی شروعہ سے ہی کرناٹک کے ستھانیوں مددوں پر فوکس کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جنتہ دس مائی کو کسے ستہ کی چابی دیتی ہے کرناٹک کے دنگل میں کانگریس کے دھماکے دار پرچار سے بی جے پی بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے تو وہیں کرناٹک کے مددوں نے بھی بی جے پی کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا ہے کانگریس شروعہ سے ہی کرناٹک کے مددوں پر فوکس کر رہی ہے تو وہیں بی جے پی بھجرنگ بلی سے لے کر گالیوں تک کو مددہ بنا رہی ہے تو اس بار کرناٹک میں کون کون سے مددے چھائے رہے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کرناٹک ویدانزبہ چناؤں میں اس بار بھی بیروزگاری اور بھرشتا چار جیسے مددے ہی سب سے زیادہ خواہی رہے کانگریس نے بومئی سرکار پر آرپ لگایا کہ وہ ہر کانٹریکٹ پر 40 فیصیدی کمیشن کھا رہی تھی کانگریس ریتا راحل گاندی پریانکا گاندی اور باقی تمام نیتاؤں نے ہر منچ سے 40 فیصیدی کمیشن والی سرکار بول کر بی جے پی پ پر تنچ کسا یہاں تک کی چناف سے پہلے پورے کرناٹک میں پے سی ایم کے پوسٹر لگائے گئے کانگریس نے مد سے 30% کی رشوت خوری اور سکولوں کے نام پر رشوت خوری جیسے آرپ بھی بومئی سرکار پر لگائے اس کے علاوہ کے ایز ڈیل گھوٹالا اور گڑ نیریاد گھوٹالے نے بھی بومئی سرکار کی مشکلیں بڑھائی اس کے علاوہ چناف کی شروعات سے نندنی امول ویباد بھی چھایا رہا کانگریس نے آرپ لگائے کہ گجرات کی امول کمپنی کو بی جے پی کرناٹک ملا کر یہاں کے لوکل برانڈ نندنی کو خطب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس بیچ امیشہ کے بھاشن کی وہ کلپ بھی نکالی گئی جس میں وہ امول کے کرناٹک میں کام کرنے کا ذکر کر رہے ہیں اس مدے پر بھی بی جے پی بیک فوٹ پر دکھی اس کے علاوہ مسلمانوں کو ملنے والا چار پرتیشت آرکشن ختم کر اسے لنگائت اور ووکا لنگا میں براور باتنے کا مدہ بھی پورے چناو میں گنجا کانگریس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلم ریزرویشن کو واپس لائیں گے ساتھ ہی لنگائت اور ووکا لنگا کا آرکشن بھی بڑھایا جائے گا دوسری اور بی جے پی کی اور سے پی ام موڈی کو کیندر میں رکھ کر پرچار کیا گیا کیونکہ ہجاب حلال جیسے مدے جنتہ کے بیچ چل نہیں پا رہے تھے پہلے پی ام نے گالیوں کا مدہ اٹھایا لیکن جب وہ نہیں چلا تو کانگریس ادھیکش ملیک آرجن کھڑ گے پی ام کو کہے گئے ساپ والے مدے کو اٹھایا گیا پی ام موڈی نے خود ہر منچ سے یہ بات کہی متدان کا سمیں قریب آتے آتے کانگریس اور بی جے پی کا گھوشنا پتر بھی آ گیا کانگریس نے گھوشنا پتر میں بجرنگ دل اور پی اے فائی جیسے سنگٹنوں پر بین کی بات کہی تو بی جے پی نے اسے بجرنگ بلی سے جوڑ دیا بی جے پی کی ریلیو میں جے شری رام کی جگہ جے بجرنگ بلی گوجنے لگا کیرل سٹوری پر بھی جم کر پولٹکس ہوئی یعنی پورے چناؤں میں کانگریس جنتہ کے مدد پلڑی تو بی جے پی نے جم کر بھاوناتما کارڈ کھیلا کانگریس نے بھرشتا چار مہنگائی اور بے روزگاری کو بڑا مددہ بنایا تو بی جے پی بجرنگ بلی کو مددہ بنانے میں جھوٹی رہی دیش کی سیاست میں مددہ تو مانی پور بھی بن گیا ہے مانی پور ٹکراف کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران کورٹ نے اس بات پر حیرانی جتائی کی ہائی کورٹ کسی سمودائے کو جن جاتی کی لسٹ میں شامل کرنے کا آدیش کیسے دے سکتا ہے اور کیا کچھ کہا کورٹ نے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مانی پور میں تین اور چار مائی کو اچانک ہی راجے کی بہو سنکھیک آبادی میتے ہی اور علپ سنکھیک ناغہ کو کی سمودائے کی بیچ ٹکراف ہو گیا اس ٹکراو میں چوال لوگوں کی جان چلی گئی راجے کے حالات خراب ہونے پر کیندر نے انوچھے تین سو پچپن کا استعمال کیا اور پرشاسن اور سرکشا ویوستہ کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اب راجے کے حالات نیانترن میں ہیں لیکن تناؤ پونٹ بنے ہوئے ہیں اس ماملے کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے راجے کے حالاتوں کو لے کر چنتا جتائی کورٹ نے کہا کہ جو لوگ بستھاپت ہوئے ہیں ان کی گھر واپسی ہماری چنتا کا ویشے ہے سرکار کی اور سے پیش سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا ہر ضروری قدم اٹھایا جا رہا ہے اس تحتی میں سدھار ہے جبکہ کورٹ میں یاچکا کرتا کے وکیل ایڈوکیٹ کالن گونزیلویس نے کہا کہ راجے کے حالات سدھرے نہیں ہیں شکروار سے رویوار کے بیچ ہوئی گھٹناوں کو ہی دیکھئے راجے کے حالات کا اندازہ لگ جائے گا سرکار کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے سنوائے کے دوران سی جی آئی ڈی وائی چندرچون کی ادھیکشتہ والی بینچ نے کہا کہ ہمارا تین باتوں پر زور ہے پہلا آپ نے کتنے ریلیف کیمپ بنائے ہیں اور ان میں کتنے لوگ ہیں وہاں کیا انتظام کیے گئے ہیں کھانے کی کیا ویوستہ ہے ان کیمپوں کو کون چلا رہا ہے دوسری بات وستاپیتوں کا کیا کیا سرکار انہیں واپس لا رہی ہے تیسری دھرم سلو کی رکشہ بھی ہونی چاہیے کوٹ نے ایک ہفتے کے بعد اس پر اپ ڈیٹ اسٹیٹس ریپورٹ مانگی ہے سی جی آئی نے کہا کہ سولیسٹر جنرل نے بتایا کہ ایکشن ہو رہا ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے ہم نے اپنی چنتائیں ساف کر دی ہیں ہمارا ایک ماتر لکشے سرکشہ اور استھرتہ ہے یہ ایک مانفتا وادی مدہ ہے سرکار ایکشن لے رہی ہے اس کے ساتھ ہی کوٹ نے کہا کہ جب راجے میں حالہ سامانے ہو جائے تب ہی آرکشن کے مدے پر کوئی بات کی جائے ماملے پر اگلی سنوائی سترہ مائی کو ہوگی مانیپور کو لے کر سپریم کورٹ نے بھی چنتا جتائی ہے چنتا مودی سرکار کی پہلوانوں کے دھرنے نے بھی بڑھا دی ہے جنتر منتر پر پر پردشن کر رہے ہیں پہلوانوں کا سمرتن اب بڑھتا ہی جا رہا ہے کسان آندولن کی طرح اب جنتر منتر پر بھی لوگوں کی بھیڑ دکھائی دینے لگی ہے اور سبھی کی ایک ہی مانگ ہے کہ بھارتی کشتی مہاسنگ کے ادھیکش بریج بھوشڑ شرن سنگھ کو گرفتار کیا جائے تو آج کیا ہوا جنتر منتر پر دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پہلوانوں کے پردشن کا آج سولوہ دن تھا اور جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا ہے پہلوانوں کا سمرتن تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جنتر منتر پر اب شاہین باگ کا روپ لیتا جا رہا ہے جہاں سی اے اے کے خلاف سو دن سے زیادہ سمیں تک دھرنا چلا تھا جس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچا تھا پہلوان بریج بھوشڑ شرن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں انہیں کشتی مہاسنگ سے ہٹانے کی مانگ بھی ہو رہی ہے پہلوانوں کے سمرتن میں آج بھارتے کسان یونین کے لوگ ڈلی پہنچ گئے ہیں آج صبح انہوں نے پولیس کے بیریکیٹس کو راستے سے ہٹا دیا ہری اور پیلی پگڑی میں کسان آج جھنڈا لے کر جنتر منتر پہنچے پولیس بیریکیٹس کو ہٹاتے ہوئے کسان نیتا ہمان سنگھ گجر نے کئی ویڈیو ٹویٹ کے جس میں وہ لکھتے ہیں مودی جی دلی پولیس کو سمجھا لیجئے کسانوں سے پنگار نہ لیں اپنی بیٹیوں کا سمرتن کرنے جنتر منتر جاتے ہوئے کسانوں کو آج پھر پولیس نے بیریکیٹس لگا کر روکنے کی کوشش کی وہی ہوا جو کل ٹکری بارڈر کے بیریکیٹس پر ہوا تھا بیریکیٹس ٹوٹے اور کسان اپنی بیٹیوں سے ملنے دھرنے والی جگہ پر پہنچ گئے کسانوں نے صاف کر دیا ہے کہ اب ہر صبح وہ دھرنا ستھل پر پہلوانوں کے سمرتن میں آئیں گے اور شام تک ان کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے بعد اپنے گھر لوٹ جائیں گے دوسرے دن صبح پھر آ جائیں گے جنتر منتر پر کسانوں کی موجودگی بی جے پی کی مشکلوں میں اضافہ کر سکتی ہے مشکلیں تو سی ایم اشوگ گہلوت نے بھی بی جے پی کی بڑھا دی ہیں راجستان میں اس سال کے آخر میں ویدھان سبا چناؤ ہیں اشوگ گہلوت کی ستہ داؤں پر لگی ہے انہیں موکھے وپکشی پارٹی بی جے پی سے تو زبردست چناؤتی مل ہی رہی ہے ساتھی پارٹی کے اندر سچن پائلٹ بھی ان کے لیے بڑی چناؤتی بن گئے ہیں اس چناؤتی کی کارٹ کے لیے اشوگ گہلوت نے جو داؤں چلا اس سے بی جے پی اور پائلٹ دونوں ہی بیک فوٹ پر ہیں راجستان میں سچن پائلٹ کی نظریں اشوگ گہلوت کی کورسی پر لگی ہوئی ہیں تو بی جے پی نیتا واسندرہ راجے سندھیا بھی سی ایم کی کورسی پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں ان کی پارٹی ابھی ستہ میں تو نہیں ہے لیکن راجے کو بھروسہ ہے کہ چھے مہینے بعد راجستان میں سرکار بدل جائے گی لیکن راجنیتی میں جادوگر کہہ جانے والے اشوگ گہلوت آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے دھولپور میں مہنگائی راحت کیمپ میں اشوگ گہلوت نے جولائی دو ہزار بیس میں ہوئی بغاوت کا ذکر کر انہوں نے ایک ہی بار میں سبھی ویرودیوں کو چت کر دیا گہلوت نے کہا کہ اس سمیں کیندری ایک گرہ منتری نے کانگریس کی سرکار گرانے کی کوشش کی ویدھائکوں کو دس پندرہ اور بیس کروڑ دیئے شاہ کی ساجش ناکام ہو گئی لیکن وہ اپنے پیسے واپس بھی نہیں لے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گرہ منتری کو ان کا پیسہ لوٹا دیا جائے کانگریس کے وہ ویدھائک جنہوں نے پیسہ لیا اور اس میں سے کچھ خرچ کر لیا تو وہ پارٹی اپنی اور سے دے دے گی لیکن پیسہ لوٹانا چاہیے گہلوت نے اس کے ساتھ وسندرہ راج سندھیا اور کیلاش میں اگوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے خرید فروغ کر سرکار بنانے سے انکار کر دیا ان کی مدد سے ہماری سرکار بچ پائی تھی گہلوت نے پائلٹ اور وسندرہ دونوں پر ہی ایک تیر سے نشانہ سادھا اب پائلٹ کی اور سے تو کوئی بیان نہیں آیا لیکن وسندرہ راج سندھیا ضرور حیران دیکھ رہی ہیں وسندرہ راج نے گہلوت کو جواب دیتے ہوئے کہا میرے خلاف اشوگ گہلوت کا بیان ایک ساجش ہے اشوگ گہلوت نے جتنا اپمان کیا ہے اتنا کوئی میرا اپمان نہیں کر سکتا وہ دو ہزار تیس کے ویدھان سبہ چناؤں ہارنے کے ڈر سے جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے اس طرح کے جھوٹے آروپ لگائے کیونکہ وہ اپنی ہی پارٹی میں بھگاوت سے بوخلا گئے ہیں تو دوسری اور کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت نے بھی امیشہ کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ رشوت لینا اور دینا دونوں ہی اپراد ہوتا ہے اگر رشوت دی گئی ہے تو گہلوت ابھی تک شاند کیوں ہے کاروائی کیوں نہیں کر رہے سافے اشو گہلوت کے داؤں سے بی جے پی چت ہو گئی ہے سی ایم اشو گہلوت کی اس سیاسی چال کا توڑ کسی کو نہیں سوج رہا ہے تو وہیں مدی پردیش میں بھی کانگریس کی چاند نے بی جے پی کو بے حال کر دیا ہے مدی پردیش میں اسی سال کے آخر میں ویدھان سبہ چناؤں ہونے ہیں چناؤں میں چھ مہینے کا وقت بچا ہے اور اس سے پہلے ہی بی جے پی میں بڑی بگاوت کے سنکیت مل رہے ہیں پورو سی ایم کے بیٹے نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا ہے تو کئی نیتہ پارٹی چھوڑنے کا سنکیت دے رہے ہیں جس سے بیک فوٹ پر آئی بی جے پی نے سی ایم شیوراج کو دلی طلب کیا ہے دوسرے راجوں کی طرح مدی پردیش بی جے پی میں بھی بگاوت کے سور تیز ہوتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک نیتہ کے باغی سور کے چرتے راجے کی شیوراج سرکار مشکل میں دکھ رہی ہے مشکل حالات کے بیچ خبرے کی ہائی کمان نے شیوراج کو دلی بلایا ہے شیوراج کی دلی دورے کو لے کر کانگریس کے پردیش میڈیا پربھاری کے کے مشرہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پارٹی کی بگاوت کی جانکاری دینے شیوراج دلی گئے ہیں شیوراج بھی اب پارٹی میں آسنتوش کی بات مان رہے ہیں دوسری اور بی جے پی چھوڑ کانگریس میں گئے پورو سی ایم کیلاش جوشی کے بیٹے دیپک جوشی لگاتار سی ایم شیوراج کو نشانہ بنا رہے ہیں کرونا کے سمیت دیپک جوشی کی پتنی کی جان چلی گئی تھی اس کا آروب بھی انہوں نے شیوراج پر لگایا ہے بی جے پی کے دگج نیتا کیلاش ویجے ورگی نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگٹھن کی کمیان نہیں سدھاری گئیں تو راجے میں بی جے پی ہی بی جے پی کو ہرا دے گی بی جے پی کے ورش نیتا راجون اندن شرما نے کہا ہے کہ پارٹی نے پردیش سنگٹھن کے لیے پانچ پربھاریوں کی نکتی کی ہے جس کے بعد پارٹی کی حالت پانچ پتیوں والی دروپتی جیسی نظر آ رہی ہے جہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے دراصل بی جے پی میں اس سمیت کئی نیتاؤں نے بغاوت کے سنگٹ دیے ہیں کیلاش جوشی کے بیٹے دیپک جوشی تو پہلے ہی کانگریس میں جا چکے ہیں پور ویدھائک ستھے ناراین ستن پور ویدھائک بھاور سنگھ شکھاوت پور پردھار منتری اٹل بیہری واجپائی کے بھانجے انوک مشرا جین سمودائی کے نیتا مکیش جین دھانا لگاتار سرکار کے خلاب باغی سور اپنائے ہوئے ہیں مانا جا رہے کہ اس کی ایک وجہ کیندری منتری جوتیر آدیتی سندھیا کے وفاداروں کا بڑھتا دب دبا بھی ہے جس کارن سے انہیں بی جے پی کے اندر ہی کنارے لگا دیا گیا ہے اور بولیٹن کے آخر میں بات مہاراشت میں ہونے والی نیتیش اور شرط پوار کی ملاقات کی سی ایم نیتیش کمار گیارہ مائی کو شرط پوار سے ملاقات کریں گے شرط پوار نے آج خود اس کی جانکاری دے شرط پوار نے کہا کہ دیش کو بی جے پی کے نیتریتو والی کین سرکار کے وکلپ کی ضرورت ہے تو پوار اور نیتیش کی ملاقات کا کیا ہے اجنڈا دیکھتے ہیں یہ ریبورٹ جب جب دیش میں سبھی وپکشی دل ستہ روڑ پارٹی کے خلاف ساتھ آئے ہیں تب تب راجنیتک سنگھ حسن ڈولا ہے چاہیں دور اندرہ کا رہا ہو یا پھر واشپائی کا اب موڈی سرکار کو ہلانے کے لیے بھی سال دوہزار چوبیس لوگ سبح چناف سے پہلے مہا گڑبندن بنانے کی قوایت تیز ہو چکی ہے کانگریس سے لکہ ٹین سی اور اب نیتیش کمار بھی دلوں کو ساتھ ملا کر دم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتیش کمار اب تک کئی راجیوں کا دورہ کر چکے ہیں اور کئی راجیوں کا کرنا باقی ہے اسی کڑی میں وہ گیارہ مائی کو شرط پوار سے ملنے جا رہے ہیں نیتیش کمار سے سنبھاویت ملاقات کے بارے میں پوچھے جانے پر پوار نے کہا کہ مجھے سندیش ملا ہے کہ نیتیش گیارہ مائی کو ممبئی آئیں گے ہم ملیں گے انہوں نے کہا کہ حالانکہ میرے پاس اس کی پوری جانکاری نہیں ہے ہمارا مانا یہ ہے کہ دیش میں بی جے پی سرکار کے ایک وکلپ کی ضرورت ہے انسی بی پرمک نے سبھی پارٹیوں کو ایک ساتھ ہونے کے لیے بھی کہا انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں یوگدان دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں چاہے وہ نیتیش ہوں یا ممتہ میرے وچار سے ہم سبھی کو اس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اب شرط پوار تو مہا گھڑ بندن کی وقالت کر رہے ہیں جسے نیتیش کی کوشش رنگ لاتی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری نیتیش کمار لگاتار دورہ کر رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی نیتیش کمار نے بنگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی سے بھی ملاقات کی تھی اسی دن نیتیش کمار نے یوپی کے پورو سی ایم اکھلیش یادف سے بھی ملاقات کی تھی اس سے پہلے دلی میں ملکہ ارجن کھڑگے اور راہل گاندی سے نیتیش ملے تھے وہاں کے سی ایم اروند کے جیواز سے بھی نیتیش کمار نے ملاقات کی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ نیتیش کمار مشن دو ہزار چوبیس پر کتنے سفل ہو پاتے ہیں تو آج اس بلٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائیف نمسکار